اوزباللہ ابن الشیطوار الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بگڑی تاریخ لیت اثر ہوں لیت آج کا جو موضوع ہے وہ ذرا ہٹ کے ہے آپ خبروں میں دیکھتے ہوں گے کہ اس وقت ڈیلی میں پانچ لاکھ کے قریب کسانوں نے ڈیلی کو گھیرا ہوا ہے اور وہ وہاں اس لیے اکٹھے ہوئی ہیں کہ مودی قومت نے ایک لینڈ ریفارم پلین ان ایکٹ کیا ہے بیسیکلی وہ پلین جو ہے وہ سکھوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن ostensibly plea یہ ہے کہ اس سے کسانوں کی مالی حالت بہتر ہوگی اس کو ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے یہ جو کسانوں کا اجتماع ہے یا احتجاج ہے اب اس میں خالستان کی آوازیں بھی آنے شروع گئی اور دنیا کی جتنے میجر کیپٹلز ہیں اس میں سکھ انٹرنیشنل کومیونٹی جو ہے لاسپورا جو ہے جو کوئی تین کروڑ کے قریب ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کینیڈا میں پرائیم میسٹر جسٹن ٹھوڑو نے ان کی حمایت میں بیان دیا اسی طرح کو ڈھرٹی نائن کے قریب بریٹش ایم پیز نے پرائیم میسٹر کو ایک جاتاست پیش کی ہے کہ کسان جو ہیں بیسیکلی وہ زیادہ تر سکھ ہیں اور یہ ان کو سپریش کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے کہ گریجولی ان کی جو زمینیں ہیں موسٹلی میڈیم سمال جو کاشتکار ہیں وہ کارپریٹ انٹیٹیز ان کو خرید سکے گی اور پھر ایک کارپریٹ کلچر آ جائے گا تو چھوٹا کاشتکار جو ہے وہ غیب ہو جائے گئے اس سے ان کی جو سٹرنٹھ ہے سکھوں کی پنجاب بھی وہ ختم ہو جائے گی گو اس میں ہریانہ کے ہندو بھی ایفیکٹڈ ہے تو خالستان موبنڈ کے جو ڈارے لگ رہے ہیں یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ اور ٹرننگ پوائنٹ ہے آج کے جیو سٹیٹیجک حالات میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کیشمیر میں اوریڈی ایک جگہ آزادی شروع ہو چکی ہے اس کے علاوہ ہندوستان کی چھبیس ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں پہلے ستارہ کے قریب ایکٹیو تھی اب چھبیس کی چھبیس تحریکیں ایکٹیو ہیں ان حالات میں پنجاب کے کسانوں کا اٹھ کھڑے ہونا اور خالستان کا نعرہ لگانا ایک انتہائی اہم نکتہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ وہ ایریا ہے جو کہ پارٹیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ انفینسٹ ایجنڈا ہے آپ کو میں بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں جب انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی تو سکھوں میں ایک بچینی شروع ہوگی کیونکہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ جو کوئی دھائی سے تین کرون سکھ ہیں ہندوستان میں پر اور زیادہ در پنجاب میں ان کا کیا سٹیٹس ہوگا خاص طور پر جب پرائیم جسٹر اٹیلی نے بریٹش پارلیمنٹ میں پارٹیشن پلان کا اناؤنس کیا اور تھرڈ جون کا جو پلان اناؤنس ہوا تو اس سے سکھوں میں بہت بچینی پھیل گی کیونکہ پنجاب جو ہے وہ تو اس کی سرحدیں جا کے پانی پاتھ میں دیلی تک بھیلتی تھی اور یہاں پہ تین بڑی قومیتیں آبادت ایک تو مجورٹی میں مسلمان نمبر ٹو سکھ اور نمبر ٹرین ہندو تھے اس بیچینی کو دیکھتے ہوئے قائدی آزم اور سکھوں کی جو لیڈرشپ تھی ان کے درمیان بات چیت ہوئی اور قائدی آزم نے کچھ ان کو تسلی دی کہ آپ کا خیال آپ کی منورٹیز کا خیال ہم رکھیں گے لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندو مائن بہت شاد کر رہے ہیں خاص طور پر اُس زمانے میں والی بھائی پٹیل اور اور پندر نہرو ان دولوں نے ایک پلان بنائے اور اُس پلان کے نتیجے میں انیس سو چھتالیس میں ہی سکھ مسلمان فسادات شروع ہو گئے اور یہ قتل عام کی شروعات تھی سکھ چاہتے تھے کہ ان کے مفادات کا بھی خیال رکھا جائے گا قائدی آزم نے انہیں یقین دلایا کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ رہیں گے اور آپ کے جو مذہبی مقامات ہیں وہ بھی آپ کے ہمارے بیس پاکستان میں یا بیس پنجاب میں تھے تو آپ کو کس درنے کی ضرورت نہیں لیکن ہندووں نے ایک سازش کے تحت فسادات کو جنم دیا اور یہ تحریک چلائی گئی کہ پنجاب کو بھی تقسیم ہونا چاہیے یعنی جہاں ہندو سکھ مجورٹی والے ڈسٹرکس تھے ان کو علیدہ ہونا چاہیے جو مسلم مجورٹی والے ڈسٹرکس ہے ان کو علیدہ ہونا چاہیے اور پٹیل نے اور دوسرے جو ہندو لیڈرشپ تھی ان کو یہ سبق پڑھایا کہ جی اگر یہ پارٹیشن ہوتی ہے تو ہم جو ہے ایک ہندو سکھ ریاست اٹونمس کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گیرنٹی دیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں آپ کو کوئی سیکیورٹی نہیں ملے گی اور مسلمان جو ہیں وہ بڑے ریڈیکلز ہیں تو تارہ سنگھ اور جو اکالی دل کے لیڈرشپ تھی وہ ان کے جانسے میں آگئی اور انہوں نے پارٹیشن پلان کی ہمائیت کی لیکن ہوا یہ کہ جب وہ پارٹیشن پلان اپروب ہوا تو پھر جیسا کہ سازشوں کا جو طریقہ کار ہے انہوں نے اس پارٹیشن میں بھی پارٹیشن کا ایک پلان بنایا اس میں کم از کم تین یا چار ایسے زلے تھے جن میں مسلمانوں کی مجورٹی تھی جن کو انہوں نے فردر تقسیم کرا دیا جیسے امرسر تھا فیروزپور تھا گرداسپور تھا جلندر تھا یہ سارے پاکستان میں آنے تھے لیکن سازشوں کی وجہ سے یہ نہیں آسکے اب آجائے موجودہ حالات کی طرح اس سازش سے یہ ہوا کہ جب پارٹیشن ہوئی پجاب کو تقسیم کر دیا گیا تو دنیا کی سب سے خون آلودہ پارٹیشن اس کو کہا گیا ہے کیونکہ دس لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس میں مارے گئے اور پجاب تقسیم ہو گیا جو ہندو سکھ تھے وہ یہاں بیس پجاب سے مائگریٹ کر کے ادھر گئے اور ادھر سے مسلمان ادھر آئے لاکھوں کے حساب سے لاشوں کی امبار لگ گئے اب موجودہ حالات میں آپ یہ نوٹ کریں کہ کچھلے چالیس سال سے سکھ اپنے رائٹس کے لئے لڑھ رہے ہیں اور انہوں نے دنیا بھر میں اپنے آپ کو آگنائز کیا ہے اب جو موجودہ لاؤ بنایا ہے جس کو لینڈ ری فارمز کا نام دے رہے ہیں اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ یہ تھے کہ جو ایریاز ہیں جو کہ جہاں پہ سب سے زیادہ کاشتکاری ہوتی ہے وہ ہیں پنجاب کے علاقے ان علاقوں میں جو کاشتکار ہے زیادہ تر سے کاشتکار ہے وہ میڈیم یا سیمی میڈیم یا سمال کاشتکار ہے اور ان کے زیادہ تر فیملیز ڈیوائیڈڈ بھی ہیں بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں میں بھی سیٹل ہو گئے ہیں اور ان کا جو ایک لینکیج ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی پیسہ وہاں سے باہر سے آتا ہے سکھوں کو اور وہ فینینشلی کافی مضبوط ہوں گے ہیں آپ کو یاد ہوگا اندرا گاندی کے مورڈر سے پہلے امرسار میں ایک آپریشن کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ڈیلی میں جو فسادات ہوئے تھے اس میں ہزار ہاں سکھ قتل ہوئے تھے اس وقت سے گو ہندوستانی گورمر نے کافی کوشش کی کہ سکھوں کو پلیکیٹ کیا جائے لیکن وہ تحریک ان کی مضبوط ہوتی گئی اور وہ اس مضبوطی کے پیچھے سارا اعظام جو ہے وہ پاکستان کو دیتے رہے ہیں اب جو سکھ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ہندواتا کا گریٹر ڈیزائن ہے اور اس کا جو یہ لینڈ ریفارم ہے ان کا آپس میں لنکیجز ہے وہ اس لیے ایک یہ جو لاؤ ہے سکھوں کی فینینشل اور سوشل جو کوہیین ہے اس کو توڑ دے گا اور کارپوریٹ کا قبضہ آ جائے گا دوسرا یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستان کی یعنی مودی عکومت جو ہے اس نے اس لاؤ کے ذریعے کوشش کی ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کیے جائیں ایک تو یہ ہے جو انڈین پنجاب ہے وہ ایک لانچنگ پیڈ ہے اگنس پاکستان's کولڈ سٹار ڈاکٹرین اگر اس لانچنگ پیڈ کو سکھوں کے ہاتھ میں رکھا جائے تو جانس پاکستان's کولڈ سٹار ڈاکٹرین کولڈ سٹار ڈاکٹرین سکھوں کی یہ تاتب ٹوٹ جائے گی دوسرا سکھ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں آگے رکھا گیا ہے اور اگر پاکستان اٹیک کرتا ہے تو پھر سکھ کومیونٹی مرتی ہے اور اگر ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو پھر ہمارے مقدس مقامات ہیں وہ ان کے اوپر بھی جو ڈیمیج آئے گا وہ اس لڑائی کی وجہ سے زیادہ ایفیکٹڈ سکھ ہوں گے لہٰذا یہ جو سٹرگل ہے وہ یہ سٹرگل کہنے کو تو لینڈ ریفارمز کے شروع ہوئی ہے لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ بیچینی ہے وہ ایک انگزائیٹی ہے جو اسی قوم میں ہے کہ ہمارا کیا بنے گا ابھی مودی گورنمنٹ نے جو چل رہی باتیں جس سارا اجزام پاکستان کے اوپر ڈال دیا کہ اس کی انسٹیگیشن کے پیچھے بھی پاکستان ہے حالانکہ چھبیس تحریکیں چل رہی ہیں پورے انڈیا میں جو کچھ ایسی تحریکیں جو فار فلنگ ناغہ لائنگ تک ہے وہاں تو پاکستان نہیں ہے اب سکھوں نے پاکستان سے اپیل کی ہے کہ پاکستان جو ہے چھوڑ سپورٹ دیم اور پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لئے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اس لئے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1971 میں ابھی اس پاکستان میں کوئی کروڑ نہیں ہوئی تھی ابھی اسیمبلی کا سیشن پوسپون نہیں ہوا تھا فیبرری میں لوگ صبح میں اندرا گاندی نے اس بگولی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے اور بھی ریزولیشن آئے اور ایگریمنٹ آئے تو سپورٹ دی اس پاکستان میں سیسیشن اسٹ ایلیمنٹ کو ہمارا پاکستان کے دو رائٹس بنتے ہیں اس بات پر بولنے کے ایک تو لیاقت نیرو پیکٹ میں منیارٹیز کے بارے میں پاکستان کا حق ہے کہ وہ بولے کیونکہ ایک سکھوں کی منیارٹی ہے پاکستان میں جس کے ریلیشن شپ ادھر بھی ہیں اور اگر وہاں کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے اس کا امپیکٹ پاکستان پر آئے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے انڈیا ہم پہ تھوپ دے گا تیسری بات جو یہ ہے کہ اگر یہ تحریک جو ہے آگے جا کے کسی آرم شرگل میں بدل جاتی ہے جیسے کہ پہلے بدلی تھی تو انڈین گورنمنٹ کا جو رییکشن ہے جو ابھی خبریں آرہی ہیں جیسے کل سے ویڈیو بھی سرکلیٹ کر رہی ہیں کہ ڈیلی گیت گیرد انہیں کافی آرٹلی تک کو بھی ڈیپلائی کر دیا ہے تو پاس بیلیٹی یہ ہے کہ 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 یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس پاکستان کو ایک اور ریفیوجی انفلکس کا سامنا کرنا پڑے اس پنجاب سے تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ چونکہ ایک لارج مجوریٹی پاکستان میں سکھو کی ہے اور ان کے جتنے مقدس مقامات ہیں جن کو مکہ مدینہ کہتے ہیں اپنا وہ سارے ہمارے پنجاب میں واقع ہیں تو ہمیں یہ پورم ہیں ان پہ آواز اٹھائیں اور ان کے جو رائٹ کاؤز ہیں اگر پلیبیسٹ کا جو رول ہے وہ یورپ میں اپلائی ہو سکتا ہے سودان میں اپلائی ہو سکتا ہے انڈونیشیا میں ہو سکتا ہے کشمیر میں یو ایس ریزولیشن یو این ریزولیشن ہے تو کیا سکھوں کو یہ پلیبیسٹ کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ ریفرینڈم کرائے کہ وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اپنا اٹھانومس سٹیٹس لینا چاہتے ہیں تو اس لیے میرا اپنا ذاتی یہ ہے کہ بی جے پی نے ایک بہت گہری ایک سٹریجی چلی کئی برسوں سے جو ایک سکھ مومنٹ میں جان پڑتی جا رہی تھی ابھی ایک ریفرینڈم بھی آنا تھا انٹرنیشنل اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ پلان بنایا گیا اور آج ہی یہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی گورمنٹ نے بہت کلیر کیا ہے کہ یہ جو سکھ ڈیمانڈ ہیں کسانوں کی وہ acceptable نہیں ہیں اور انہوں نے اس حسلے میں ایک ایک سٹریٹیجی بنائی ہے اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ سات سو کے قریب پنچائت بیٹھنگ ہوں گی جگہ جگہ پنجاب میں جہاں پہ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بھئی اس لینڈ ریفارم کے فوائد کیا ہیں اور دوسرا انہوں نے پلان یہ بنایا ہے بی جی بی کیڈرز نے کہ ہندوستان کے کوئی سات سو اٹھارہ ڈسٹرکس میں کنونشنز ہوں گے میٹنگ ہوں گے تاکہ یہ جو لینڈ ریفارمز کی ہیں ان کا جو فوائد ہیں جو ان کے اس سے بہتری آئے گی وہ لوگ کنونس کیا جائے تو اس کے ساتھ میں اس باتشیت کو ختم کرتا ہوں اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہمارے میڈیا کو اور ہمارے پریس کو سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا یہ انٹرنیشنل لاؤ کے اندر حق بنت ہے تین کی سپورٹ کرنیشنل تین